اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی بیسی پہلے سجد حسن اسلامی کی بک امام خمینی ایتکس اور پولٹکس سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہم ڈیفائن کرنے لگے ہیں وہ ایتکس اور پولٹکس کا ریلیشنشپ ہے ایتکس پولٹکس ریلیشنشپ کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنے کے پولٹکس کیا ہوتی ہے اس کتاب کے اندر رائٹر نے ڈیفائن گیا کہ امام خمینی کے نزدیک پولٹکس کے دو فیس ہیں یعنی دو چہرے ہیں ایک چہرہ ہے پاور کا اور ایک چہرہ ہے آثارٹی کا اور جو دونوں چہرے ہیں وہ یوشلی پوری دنیا میں کوٹ گئے جاتے ہیں فراڈ کے نام سے یا کرپشن کے نام سے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں ہر دنیا کی ہر معاشرے میں چاہے پاکستان ہی کیوں نہیں ہے جب بھی پاور کی یا آثارٹی کی بات آتے یہ سیاست کی بات آتی ہے ذہن میں یہی کنسٹ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فراڈ ہوگا یا کہیں نہ کہیں کرپشن ہوگی اس کے بعد امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تصور پاور کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے اندر رائٹر نے خسرو پرویس کی ایکزیمپل دیا کہ خسرو پرویس کو اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس کا مرڈر کر دیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ بادشاہت کا لالج تھا اس کو اور اسے بادشاہت چاہیے تھی اس کے بعد رائٹر نے ڈیفائن کیا کہ ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ایتکس اور پولٹکس کا پس میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے ان کے بیوز بیان کیا اور اس کے اندر میں کیاویلی جس کے بارے میں اکثر کہایا تھا کہ یہ ریالیسٹ سکولر تھا اور اس نے ریالیزم کے اوپر کافی کام کیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کو مکار ہونا چاہیے اپنی بک جو ہے دی پرنس اس کے اندر اس نے کافی ساری چیزیں لکھیا بادشاہ کی خصوصیات لکھی ہیں کہ ایک رولر مکار ہونا چاہیے اسے سب کی زبانیں آنی چاہیے ہر کوئی سمجھے کہ یہ میرا لیکن وہ کسی کا نوع وہ صرف اپنے مفاد کا ہو تو مکیابلین ویز لکھی ہیں حکمرانی کے اور پولٹکس کے اس کے نزدیک پولٹکس کا کیا سکیٹر تھا اور اس کے نزدیک ایتکس کا کوئی درجہ نہیں تھا اس کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد اس نے مکیابلین ویز کے اندر جو کنکلوشن لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پرنسپلز او ایتکس شوڈ نوٹ بی اپلائیڈ ان پولٹکس یعنی مکیابلی یہ کہتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اکوٹیشن دی گئی ہے فرانکس فوکو یاما کے بارے میں فرانکس فوکو یاما نے یو ایس اے کے اندر جو جو انیٹر سیٹس او امریکہ کے اندر جو لیجسٹی میٹسی کا جو کرائسیز آ رہا ہے مہاں پہ لوگوں کو جو لوگوں کے جو نمائندے ہیں جب وہ مکرنہ میں چلے جاتے ہیں قانون ساز ادارہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے بیوز کے بارے میں ان کو تو ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہی ہیں کہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے اور انہوں نے قانون سازی کس طریقے سے کرنی ہے تو یہاں پر فرانکس فوکو یاما کہتا ہے کہ یو ایس اے کے اندر جو لیجیٹی میسی کا کرائسیز ہے بیسی کے لی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں ان کے اندر ایتھکس ہی نہیں ہے وہ سیاست تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایتھکس کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو عوادے وہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ وہ ان کو فلفل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جب وہ مکرنہ کے اندر آتا ہے قانون ساز ادارہ میں آتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے بارے میں سوچنے لگی آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ رائٹر نے امام خمینی کے حوالے سے ان کے جو مارکسزم اور لینینزم کے بارے میں بیوز تھے ان کے بارے میں ڈیفائن کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مارکسزم اور لینینزم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں پہ کلاس سٹرگل تھی جتنے بھی معاشر کے اندر کانفلکٹ رہے ہیں وہ کلاس سٹرگل کی بنیاد پہ ہے ایتھکس کا میعار اسی وقت ہوتا ہے مارکسزم کے نزدیک ایتھکس کا میعار وہ ہی ہے جب آپ کی کلاس سہم ہوتی ہے دوسروں کے لیے آپ سٹرگل کر رہے تھے اور ان سے آپ نے ان کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے دکھاتے ہو یہاں پہ مارکسزم اور لینینزم کے اندر امام خمینی نے جو ان کا ارشاد ہے ریولوشن کے بارے میں جو انہی سو سترہ میں سوویت یونین کے اندر یا رشیہ کے اندر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ریولوشن جب آیا تھا تو اس کا بھی مین ٹارگٹ یہی تھا اس کے اندر کے ایتھکس اس کو سب ایتھکس کو نگلیکٹ کر دینا اور جتنے بھی منگولز یا تظار ہیں ان سب کو سپریس کرنا ہے یعنی ریولوشن سپریس منگولز اور تظارز without any ethical respect تو اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سپریشن ہوئی جب اس طرح کی سپریشن ایتھکس اور پولٹیکس کی تو بیسیکلی یہ بزاتے خود ایک چیز کی توجیح ہے ایک چیز کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں ایتھک ایگزیسٹ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پولٹیکس بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہو کہ یہ دونوں الادھا الاد ہیں اس کا مطلب ہے کہ پولٹیکس اور ایتھکس کا کہیں نہ کہیں کوئی ریلیشن ہے جب آپ ان کو اکٹھا ڈیفائن نہیں کر رہے آپ ان کو الادھا الادھا ڈیفائن کر رہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا وجود اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ریسپیکٹ کرنی پڑتی ہے سیاست کے اندر اپنے مخالفین کی کہیں نہ کہیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو بیسیکلی جو سپریشن کی ویوز ہیں بیسیکلی وہی اسنشلیزم کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں جو پولیٹکس اور ایتھکس جو ہیں ان کا اپس میں کہیں نہ کہیں ریلیشن ضرور ہے اس کے بعد میکس ریبر کے بارے میں امام خمینی نے کوٹ کیا اور وہ اس رائٹر نے بھی یہاں پہ بتایا اس بک کی اندر کچھ لوگوں کا اس بات کا ماننا ہے کہ ڈویلٹی ہونی چاہیے یعنی ایتھکس بھی اپنی جگہ اکسسٹ کرنے چاہیے اور پولیٹکس بھی اپنی جگہ اکسسٹ کرنے چاہیے اس میں مین نام جو میکس ریبر ہے اور میکس ریبر کی ایک بک ہے جس کو امام خمینی نے بھی کوٹ کیا مغربی معاشروں میں خاص طور پر یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ میں یا فرانس میں میکس ریبر کو کافی کوٹ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایتھکس اور پولیٹکس کے بارے میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یونیورسالٹی آف اسلام کے اسلام جو ہے وہ تمام معاشروں کے لیے وہ کسی ایک جگہ کے لیے علاقے کے لیے یا وقت کے لیے نہیں ہے اس کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں ایتھکس کے وہ یونیورسال ہیں وہ ہر معاشرے پر ہر علاقے پر ہر وقت کی ضرورت کے مطابق اپلائی ہوتے ہیں اس کے بعد امام خمینی نے جو دوسرا پوائنٹ بتایا ہے ایتھکس اور پولیٹکس کے ریلیشن کے حفاظ سے وہ پولیٹکس کے میننگ اینڈ سٹیٹس آف پاور reproductive بتاتے ہیں کہ اسلام کی نزدیک پولیٹکس کا کیا مطلب ہے اور پاور کا کیا سٹیٹس ہے اس کے بعد امام خمینی کیا جو تیسرا پوائنٹ ہے ایتھکس اینڈ پولیٹکس کے ریلیشنیپ کے حفاظ سے وہ یہ ہے کہ politics as انڈیس انسیρنسیتل پور ریالیزیشن اف اسلام اور پھر چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ اونیس او ایتھکس اینڈ پولیٹکس ان اسلام جو کہ مین تھیم ہے اس بک کا کہ ایتھکس اور پولیٹکس جو ہیں اسلام کے اندر الگ لگ ہیں ہی نہیں ایک ہی چیز ہے آپ کے اندر اخلاقیات ہوتے ہیں تو آپ سیاست کو بھی اسی انداز سے کر رہے تو اسی جو بک یہ ایتھکس اینڈ پولیٹکس جو ہے امام خمینی کی اس بک کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ ایتھکس ہی پریکٹیکل اگزیبیشن ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی معاشرتی کام ایتھکس اینڈ پولیٹکس ریلیشنشپ کے حوالے سے امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کافی اچھی سمجھ آئے ہوگی اور امام خمینی کے لیے اس بھی سمجھ آئے ہوگی اس کے علاوہ ایتھکس اینڈ پولیٹکس کے بارے میں میں کیا بلے کی کیا بروچ ہے فرانچس کو کوئی آمن ہے کیا کا یا مارکسزم لینانیزم کے اندر اس کے بارے میں کیا ریلیشنشپ پایا جاتا ہے یا پھر میکس ریبر کے اس کے بارے میں کیا